بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اجازن ساری آپ کی خدمت میں دوستو آپ نے بہت طرح کی چکن کڑاہیاں گھر پہ بنائی ہوں گی اور کھائیں بھی ہوں گی لیکن آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آیا ہوں یہ وہ ہے جو آپ کو ہوتلز میں ریسٹورنٹس میں کھانے کو ملتی ہے جن کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت ہی کریمی ہوتی ہے بہت ہی رچ ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو کیا اس میں نیا ہے کیا اس ریسپی میں آئے گا آج میں آپ کو کمپلیٹلی ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا آپ سے ریگویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا ہم ون کیجی چکن لیں گے کڑائی کے لیے اور اس میں ہم دہی کا استعمال اور تقریبا ہر مسالے کا استعمال کریں گے تو آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم گیس کے اوپر کڑائی کو رکھیں گے اور ڈائریکٹ اس میں ہم جو ہے چکن ون کیجی ڈال دیں گے یہاں پہ دھیان رکھئے گا میں نے کوئی آئل یا کوئی چیز نہیں ایڈ کی اب اس میں میں ایڈ کر دوں گا چار سے پانچ حدد بڑے سائز کے پیاز اتنے ہی آپ نے لینے اس سے کم نہیں لینے ورنہ ہماری جو گریوی ہے وہ بہت کم بنیں گے بڑے دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ اسٹ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو بڑی الائچیاں، ہاف بادیان کا پھول اور ایک دارچینے کا ٹکرا اور تین عدد لانگ یہ گوشت میں ڈالنے بہت ضروری ہوتے ہیں گوشت کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے کچھاپن ختم کرنے کے لیے اب ان چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس میں پیاز جو ہیں وہ اس لیے ڈالے ہیں تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ اچھی بن سکے اگر آپ پیاز نہیں پسند کرتے تو آپ بے شک پیاز نہ ڈالیں ایک چمچ لال کھٹی ہوئی مرچ اور دو تین چھٹکی کھٹی ہوئی سابت مرچ اور آدھا چمچ ہم اس میں نمکہ ڈالیں گے ہلدی ہم اس میں ایٹ بالکل بھی نہیں کریں گے اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس میں تقریباً آدھا کپ جو ہے پانی کا میں نے ایٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں تقریباً چار سے پانچ حدد کٹے ہوئے ٹوماٹر ایٹ کریں گے یہ لیں جی کم سے کم آپ نے چار لینے ہیں پانچ یا چھے لیں گے تو اور اچھی بات ہوگی کیونکہ ہم نے اپنا فوکس جو ہے وہ گریوی کے اوپر رکھنا ہے گریوی بہت ہی کریمی اور مزیدار ہونے چاہیے یہاں پہ میں دو عدد ہری مرچیں کاٹ کے اس میں ابھی ایٹ کروں گا تاکہ فلیور جو ہے وہ اچھے سے چکن کے در چلا جائے اب ہم اسے ڈھام دیں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو اسی کے پانی میں اور جو ہم نے آدھا کپ پانی ڈالا تھا اس میں پکنے دیں گے تو بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں ٹماٹر جو تھے انہوں نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے دھیان رکھئے گا ابھی میں نے اس میں ذرا بھی کوکنگ آل ایٹ نہیں کیا یہ مسالوں کا پانی ہے پیاز کا ٹماٹر کا اور جو ہاف کپ میں نے ایٹ کیا تھا اسی کے اندر اس کو پکائیں گے اور دوسری بات وہی جو میں نے بتائی تھی کہ پیاز یہاں پہ آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو آپ کی مرضی لیکن گریوی پہ اچھی نہیں بنے گی ہاف لیمن اس میں میں ابھی نہیں چھوڑ دوں گا اس سے ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل سوفٹ اور نرم ہو جائے گا اچھی طرح سے گل بھی جائے گا یہ جو اس کے اندر پانی ہے ہم اس کو اچھے سے پکا کر اس پانی کو جو ہے ہم سکھائیں گے پھر ایک دفعہ ڈھام کے ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکس آ رہی ہیں اور خوشبو بھی بہت ہی لزیز ہے تو یہ چار پانچ منٹ بھننے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور جو چکن ہے وہ ہمارا جو ہے تقریباً 70-80% گل چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے ککنگ آئل تقریباً ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ککنگ آئل اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جب ان کا اپنا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جاتا ہے تب ہی اس کے اندر آپ نے ککنگ آئل ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے ہرگز نہیں کرنا ورنہ جو گریوی کا کریمی پن ہے جو اس کی ایک آئلینس ہے وہ کم ہو جائے گی مطلب وہ چیز نہیں آپ کو ملے گی جو ریسٹورانٹس میں ہوتی ہے تو یہ ایک ٹرک ہے اس ریسیپی کے اندر کہ آئل تب ایڈ کرنا ہے جب پانی ڈرائے ہو جائے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہے اس میں سوخہ دھنیا پاورڈر اور یہ ہے اس میں سابوت زیرہ ہاف ٹی سپون تو اس طرح سے یہ سارے مسالے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مسالوں کے اندر بھون لینا ہے جب آپ نے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے تھوڑا سا اس کا فلیم آپ نے رکھنا ہے ہائے اور جب اس طرح سے آپ نے اس کو مسالوں کے اندر بھوننا ہے تب آپ اس کا فلیم رکھیں گے تھوڑا سا نارمل اور اس میں یہ ڈال دیا ہے ایک بھرا ہوا کپ دہی کا جو کہ ایک پاؤ سے زیادہ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے پھر اس میں ڈالنا ہے اور جب آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے فلیم کو آپ نے اور تھوڑا سا سلو کر دینا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں رہے اگر فلیم ہائے ہوگا تو آپ کا دہی جو ہے وہ پھڑ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دہی کے اندر بھون لیں گے تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے اس کا جو گریوی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں کتنا وہ مزیدار گریوی سا اور جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گھل چکا ہے اور یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارے پاس کریم اور یہی وہ ہے اس کا ایتھینٹک فارمولا اس کا ریسٹرنٹ سٹائل کہ وہاں پہ آپ کو کڑائی کے اندر کریم ڈال کے دی جاتی ہے جس سے کہ اس کا جو فلیور ہے وہ گھر کی کڑائی سے بہت زیادہ ہٹکے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو یہ ہے ان کا ہوتیل والوں کا ریسٹرنٹ والوں کا سٹائل کہ وہ ایڈ پہ ڈالتے ہیں کریم اس میں بہت ہی مزے کے لیے تو یہاں پہ کریم کو بھی ہم نے بہت ہی سلولی مکس کرنا ہے کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت ہی آہیسہ ایس آپ نے چمچ اس کا ہلانا ہے کیونکہ یہ کریم ہے تو اس کو کریمی ہاتھوں سے ہی ہم اس کو یہاں پہ ہلائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کی فرینٹس اتنی مزے کی خوشبیں آ رہی ہیں اور اتنا اس کا مزے کا آرومہ پھیل گیا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں تو انٹ پہ اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں ہرا دھنیا اس طرح سے یہ ڈالنا اس میں مست ہے ادروائز آپ کی جو کڑائی ہے اس کا جو فلیور ہے جو ٹیسٹ ہے وہ رہ جائے گا ہاف تو یہ دیکھئے یہ ہے کٹا ہوا جولین سائز میں ادرک یہ اس میں ڈال دیں گے یہ بھی مست ہے آپ نے بالکل بھی اسے سکپ نہیں کرنا تو ماشاءاللہ سے ہماری جو چکن کڑائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی کریمی اور شاندار گریوی کے ساتھ تو یہی وہ ٹرکس تھے جو ریسٹورنٹ والے یوز کرتے ہیں اور ان کی جو کڑائی ہے وہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ایک ایک سٹیپ کو اچھے سے فالو کیجئے گا جب آپ گھر پہ یہ ریسپی تیار کریں امید ہے دوستو آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ